اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا دو سید شاکر فینسی پیجنسکیر میں آپ سب کا استخبال کرتا ہوں دوستو آج ہی ٹاپک رہیں گی اگ میں انفرٹیل اگ میں بچہ نہیں بن رہا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آج بات کروں گا دوستو اس سے پہلے نئے کوئی بھائی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرنا مت بھولیں تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک کمنٹ شو کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے مصاب لوریا مصاب لوریا کا ایک کمنٹ دیکھیں دوستو یہ بھائی ساں بتا رہے کہ ان کے پاس ایک لاہوری سی راجی ہے انڈے میں بچہ نہیں بن رہا تو دوستو یہ پرابلم ہر بریڈر کے پاس زیادہ تر دیکھنے کو ملتا اس کو کیا کرنا چاہیے تو دوستو اس کے اندر کیا ہے ویٹامین ای کی کمی ہوتی میلز کے اندر ہی میلز کا تو ٹاپک الگ ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اب ہم بات کریں گے خالی میل کے بارے میں دوستو تو دوستو یہ ہوتا کیا ہے بولے تو ویٹامین ای کی کمی سے ہوتا اب ویٹامین ای کیا کام کرتا دوستو دیکھئے ویٹامین ای جب کیاپسول ڈالتے میں پہلے آپ کیاپسول بتا رہا ہوں اپنے دیکھئے دوستو میں جو یوز کر رہا ہوں دوستو یہ سی کوڑ ہے سی کوڑ اوائل فش کیپسول سے دوستو ابھی اس کا ایمار پی 350 ہے یہ 100 کیپسول سے اور اس کا ایکسپائری ڈیٹ دو سال ہے دوستو تو دوستو اس کو دیجی آپ انشاءاللہ آپ کا انفرٹیل کا پرابلم ختم ہوتا لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے کیسا ہے بھائی گولی بتا دیئے ڈال دیئے بھائی کچھ بھی ریزلٹ دیئے ایسی بات نہیں دوستو ہر چیز کا ایک طریقہ رہتا ہر چیز کا ایک پروسیجر رہتا اس کے ایساپ سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو فائدہ ہوئے گا تو دوستو ویڈیو پورا دیکھیں آپ لوگ تو ہوتا کیا ہے دوستو یہ جو ویٹامین ای کا ابھی کبوتر میں جو بلیڈ بنتا نا انڈے کے اندر اس کے بلیڈ کے ٹیشیوز اس کا نرمس سسٹم یہ سارے چیزوں کو یہ ویٹامین ای یہ سارے چیزوں کو صحیح رکھتا اور ایک بات کیا ہے دوستو اس کے اندر جب ویٹامین ای کی جب ٹیبلٹ ڈالتے ہم لوگ کی افسور ڈالتے نا جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وائرل ڈیسیزز رہتے یہ انشاءاللہ یہ ڈیسیز بھی ختم ہو جاتے اس سے اس کا نرمس سسٹم بھی ختم ہو جاتا یہ ویٹامین ای سے اور دوستو ہمارے میلز کے اندر زیادہ دیکھا جاتا ہے دھوپ کے اندر جب دھوپ کا جب سیزن آتا دوستو یہ دھوپ کے سیزن میں فرٹیلیٹی ایشو زیادہ ہو جاتا فرٹیلیٹی انفرٹیلیٹی کا ایشو زیادہ آتا تو اسی لئے دوستو گرمی میں دھوپ کے سیزن میں آپ لوگ بلکل بھی مت بھولنا کہ میلز کو تھوڑا کمانٹیٹی میں زیادہ بھی دے دیئے تو دوستو یہ ویٹامین ای چل جاتا اور ایک ایک دوستو تو اس کے اندر ہمارے کو کیا کرنا چاہیے ابھی یہ ویٹامین ویٹامین ای کی کمی پوری ہونا بلے تو دوستو ایک کیاپسول لالنا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ آنٹی بیٹک دینا ہے ساتھی ساتھ ڈی وارمنگ کرنا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ گریٹ بھی دینا ہے تو دوستو تریخہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا دینے کا تریخہ تو دوستو میرے پاس جو میں جو تریخہ استعمال کر رہوں دوستو آپ لوگ اسے شیئر کر رہوں پہلے دوستو آپ لوگ میل کو الگ کیجئے کون سا بھی رو چاہے کون سے بھی بریڈ کر رہا وہ میل کو الگ کیجئے اس کے بعد میں پہلے اس کو ڈی وارم کیجئے ڈی وارم کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں اس کے بھی ریکویسٹس ہے میرے پاس کئی کہ بھائیس کے پاس اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایئے تو انشاءاللہ دوستو اس کے اوپر تو میں ویڈیو بناوں گا تو پہلے آپ لوگ کیا کیجئے دوستو پہلے ڈی وارم کیجئے اس کو ڈی وارم کے دس دن کے بعد تک آپ کچھ بھی مد دیجئے اس کو ڈی وارم ہو گیا پیٹ ساف ہو گیا پورا ڈی وارم کے جیسا آپ ڈی وارم کرتے دوستو آپ دو دن کیجئے پہلے تھوڑا زیادہ دوسرے دن تھوڑا کم دو دن ڈی وارم کرنے کے باد ایک دن گیا پہلے دن آپ بروٹان دیجئے بروٹان کے دس دن تک کچھ بھی مد دیجئے آپ اس کے دیجئے دوستو انٹی بیٹ کے باد میں آپ کو کرنا کیا ہے دوستو ابھی مارکیٹ میں ایویلیبول ہے گریٹ تو دوستو اس کے اندر ہم جب فینسی برٹ کو اس کے اندر رکھتے نہ دوستو کیج کی اندر جب ہم کیلشیوم ویٹامین دیتے اس کے جو باڈی میں کیلشیوم ویٹامین آئیرن یہ جتنے بھی ویٹامین کی کمی رہتی دوستو کبوتر کے اندر یہ سارے دوائی سے کمپلیٹ نہیں ہوتے اب یہ کمپلیٹ ہونا بل تو گریٹ دینا پڑتا دوستو اس کے اندر جب کبوتر باہر جاتا کھانے کیلئے میٹی میں اس کو جو چیز کی ضرور تو آپ لوگ کرنا کی ہے پہلے ڈیوارم کیجئے ڈیوارم کے باد میں آنٹی بیٹک دیجئے اس کے باد میں دوستو یہ سی کوڈ ہے ایک کیاپسل دیجئے روزانہ شام میں ایک کیاپسل دیلی دوستو رات میں دیجئے ایک دو تین دن دیجئے ایک دن گیاب دیجئے ایک کیلشیم کی شلکول کا دوستو ابھی آپ 400 500 ایم جی شام میں ایک دن گیاب اس کے بعد میں پھر تین دن 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 دوستو نو دن دیجئے انشاءاللہ آپ کا جو فرٹلیٹی کا پرابلم ہے دوستو آپ یقین مانی دوستو یہ ساری کمپیٹ ہو جاتا لیکن شرط کیا ہے آپ میل کو الگ کرنا ہے بلکل میل کو بلکل ایک مہینے کے لئے الگ کیجئے اس کے بعد میں یہ ٹریٹمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کا برڈ 100% فرٹلیٹی کا ایشو چلے جائیں گا تو دوستو یہ ابھی پارٹ ون ہے دوستو پارٹ ٹو میں کیونکہ ویڈیو جو میں بتایا تریخہ پہ پورے دے دی پھر بھی انفرٹل ہوتا اندہ مالوم ہے آپ لوگ کو تو کیوں ہوتا ابھی میں انشاءاللہ پارٹ ٹو میں بتا دوستو کیونکہ پارٹ ون میں بتایا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی سمجھ میں آتا نہیں ابھی جو پارٹ ون میں بتایا دے دوں گا آپ ڈیریک کانٹا کر سکتے میرے کو میں ان کا نمبر دیکھ آپ کو ہوم ڈیلوری بھی انشاءاللہ کرا سکتوں تو دوستو چلیئے یہ ویڈیو جانتا کی دوستو پارٹ ٹو انشاءاللہ برٹ کے مل فیمیل کے میٹنگ کے بارم انشاءاللہ اور ایک پارٹ ٹو بناوں گا دوستو انشاءاللہ تو بھولیے گا امت انشاءاللہ اگلے ویڈیو ضرور دیکھنا آپ لو تو یہ ویڈیو یہاں تک دوستو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاخت کروں گا اسلام علیکم